اسلام علیکم اپیل برائے تعمیر مسجد آثار شریف رحمانیہ تالہ گڑھا کاروان ناظرین جیسا کہ آپ سبھی لوگ مسجد آثار شریف رحمانیہ تالہ گڑھا کے بارے میں جانتے ہیں یہ مسجد خطب شاہی ہے اور اس مسجد کی کوئی آمدنی نہیں ہے اس کے تحت چار ہزار بیس سکوائر یارٹ زمین ہے جو مسجد کے دونوں جانب ہے جس پر دو ہزار تین سے مخدمہ چل رہا تھا دو ہزار انیس میں مسجد کمیٹی کی جد و جہت اور اللہ کے کرم سے فیصلہ مسجد کے حق میں آیا مسجد کافی چھوٹی ہے جس کو دیکھ کر مسجد کمیٹی نے مسجد کو بڑی بنانے کا فیصلہ کیا الحمدللہ ابھی تک چھے سو سکوائر یارٹ پر سلیپ پڑ چکا ہے ساگوان کے چوکھٹوں کی ضرورت ہے ٹوینٹی ون سلاش ٹو انٹو سیون کے بارہ چوکھٹ تھٹی ون سلاش ٹو انٹو سیون کے سترہ چوکھٹ سکسٹی ون سلاش ٹو انٹو لیون کے ایک چوکھٹ کی ضرورت ہے بارہ ساگوان کے دروازوں کی ضرورت ہے فینس لائٹ کا سامان کلر فلورنگ پتھر ٹائلز ان تمام کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اس لیے آپ تمام سے اپیل کی جاتی ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے تاؤن کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں کانٹیکٹ نمبر ہے نائن تری فور سیون ٹو ایٹ ٹو ون تری فور اس پر رابطہ کرتے ہوئے تاؤن کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت میں ہائی ٹیک ٹی وی کے ذریعے ایک ایسی مسجد مسجد آسار رحمانیہ آسار شریف رحمانیہ میں ہوں جہاں پر کافی مسجد کا کام باقی ہے اور میرے ساتھ مسجد کی امام صاحب بھی موجود ہے اور اہلان محلہ بھی ہے اور اہل خیر حضرات بھی ہاں پر موجود ہے سب سے پہلے میں امام صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں امام صاحب اس وقت مسجد کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد آسار شریف جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ مسجد حادہ میں تعمیری کام جاری ہے اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب تک جن حضرات نے مسجد کی تعمیر میں جس طریقے سے بھی ہو حصہ لیا ہے میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائیں اور ان خدمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو سمارے پھر مزید دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کا تعمیری کام ابھی جاری ہے بہت کچھ کام ابھی باقی ہے تو مزید کا سمنٹ اور کلر وائرین کا مسئلہ ہے اس طرح بہت سارا بھی کام جاری ہے باقی ہے تو میں شہر حضراباد کے باشندگان سے خواہش کروں گا کہ مزید حادہ کے تعمیری کام میں بڑھ چر کر حصہ لیں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو حضرات بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان عمال کو قبول کریں اور خاتمہ بالخیر فرمائیں شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم وحمد اللہ آمین ناظرین بات حقیقت ہے کہ مخالف زمانہ مساجدوں کی شہادت اور مساجدوں کے کام کو رکانے کی کافی کوشش کر رہا ہے یہاں پر میں ایک صافی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اہلِ قیر حضرات کی ان تمام دعاوں سے ان تمام کی کوشش سے آج مسجد کا کام خریب خریب ہو رہا ہے مگر یہاں پر کافی پیسی کی ضرورت پڑھ رہی ہے آپ تمام پردہ نشین میری ماں بہنوں سے اور ان گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین سے بھی عدبانہ گزاریش ہے آپ کے مہر کے بھی اگر حق ادا کر دیئے آپ کے شہر تو مہر کے پیسے سے بھی آپ مسجد کے تعمیر کے لیے آگے بڑھئے نوجوانوں سے خاص کر کے گزاریش ہے میرے عزیز محلے کے ان تمام آئے بہنوں اور بزرگوں سے عدبانہ گزاریش ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آج جو مسجد جو یہاں پر کھڑی ہوئی ہے یہ مسجد آپ ہی کے دیوے تعاون سے کھڑی ہوئی ہے میں آگے بھی آپ سے امید کرتا ہوں کہ باہر رمضان کے مہنہ شروع ہونے سے پہلے آپ تمام اہلِ خیر حضرات جو بھی آپ کے مرہومین کے نام سے دیجئے آپ کے مدرازی کے لیے دیجئے آپ کے کاروبار کے لیے دیجئے مہر کا رقم جوڑے کی رقم جو بھی آپ کی کمئے میں خیر و برکت ہوا ان سب سے جو بھی آپ سے تعاون ہو سکتا دیجئے میں جو اہلِ خیر حضرات جو تعاون کیے میں تہ دل سے اللہ سے دعا کرتا مسجد کے معظم صاحب جناب حافظ محمد زاکر سینی صاحب موجود ہے اب تعاون کے لیے کیا کہیں گے سب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں آپ سب سے ایک دخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی تعمیری کام بہت دنوں سے چر رہے ہیں اور مٹیلئر کے کمی ہونے کا وجہ سے تھوڑا سکون سے چر رہے ہیں تو آپ حضرات سے گجارش کی جاتی ہے تعمیری کام کو دیکھ کے میٹیلئر کی زورت ہے جو بھی چیز کے زورت ہے خاص کر کے مزدوری کی زورت ہے مسجد کے اندر ایسے کم ہونے کا وجہ سے تعمیری کام میں رکاوٹ پڑ رہے ہیں بستی کے خدیم ہے آپ کا نمبر بتائیں صاحب امین الدین امین الدین صاحب پہلے کی مسجد جو اثار خدیمہ میں جو تھی اس وقت میں اور آج کے کام میں کیا فرخ ہے بہت فرخ ہوگا صاحب بہت بہت بڑی بن گئے مجید انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گی مجید سمجھے یہ رکای دیئے وہ کام غلط ہوگا صاحب اللہ اس کو صحیح کر دے بس اہلِ خیر حضرات جو بھی کچھ مزد کو تعون کرنا چاہ رہے ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ جتا ہو سکے کرے تو تعون مجید جلدی بن جاتی اور مسلحانیں بڑھ جاتے بہت اچھا ہوتا صاحب اب ادائے صاحب پوچھئے آپ کیا ہو جی مزد کے تعون کے بارے میں آپ عوام سے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ماہ رمضان کا مہنہ جونا بالکل خریب میں ہے اس سے خوالز وقت مطلب جونا یہ تمام چیزوں کے اگر انتعدامات ہو گئے جی تو اس کے لیے مطلب جونا کافی حد تک جونا بہتر ثابت ہوں گا اور یہ جو مسجد کی تعمیر یہاں پر جو ہو رہی ہے وہ کافی مشکلات اور کافی جد و جہد کے ساتھ مطلب جونا اس کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جونا مطلب آزو بازو اطراف و اکناف میں مطلب جونا کافی مشرقین پھیلے ہوئے ہیں اور مسجد کے جونا کاموں میں جونا کافی حد تک رکاوٹیں اور خلل پیدا کر رہے ہیں اور تمام یعنی کئی طرف سے مطلب جونا تکلیف ہوں گا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو لہٰذا یعنی اہل خیر حضرات سے عدبن گزارش کی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اور جتنا جلدی ہو سکے اس مسجد کی تعمیر میں اور آگے آئیں بس یہی جونا ہماری آپ سے ہلتے جا ہے بس ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ڈوروں کا کام باقی ہے فرش کا کام باقی ہے جانی مازوں کی کمی ہے الیکٹریکل فین وغیرہ جو بھی اس بیلڈنگ کے یعنی کنسٹرکشن فیلڈ میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ کام مکمل طرقے سے باقی ہے آپ تمام سے پھر ایک بارہ دبانا گزارش ہے کہ مسجد کے تاؤن کے لئے خدا رہا آگے بڑھئے آپ ہی کے تاؤن سے مسجد بنتی ہے اور مسجد میں جب طلق کے سزدہ ہوتے رہے گا اللہ جل جلال کی خسم ہے کہ اس ٹیم تک آپ کے لئے اللہ سبحانہ تعالی برائی سال سواب آپ کے لئے پیدا کرتا رہے گا جزاک اللہ خیر